بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیل فون ایڈکشن کے بارے میں موبائل فون کی ایڈکشن سے ہم کیسے جان چھوڑا سکتے ہیں ابھی تک آپ نے اس کے بینیفٹس دیکھوں گے اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں نو ڈوٹ بہت سے بینیفٹس ہیں لیکن کیا یہ چیز ہماری نسلوں کے لیے سکیور ہے آج آپ کے ڈیٹھ سال سے مطلب آن ورڈ بچے آپ کو نظر آئیں گے ایک ڈیٹھ سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہیں ماں باپ موبائل دے دیتے ہیں بچہ خموش ہو جاتا ہے اس میں کارٹونز دیکھنے لگ پڑتا ہے اس میں کیا کیا کچھ دیکھتا ہے والدن پھر اس سے اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں وہ اپنے کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں کہ وہ بچے کی طرف اٹینشن نہیں دیتے لیکن کیا یہ چیز ہمارے لیے سکیور ہے اگر آپ بات کریں تو اس میں جو آپ کو چھوٹے بچے ملیں گے جو بہت چھوٹے ہیں جو چھے مہینے سے لیس ہیں وہی آپ کو سیل فون یوزر کم ملیں گے ورنہ چھے مہینے سے جو اوپر بچے ہیں ان کو بھی ماں باپ جو ہے وہ سیل فون دکھا کر ان کو چھک کروا دیتے ہیں اتنی بڑی تعداد سیل فون یوزر کی ہے تو کیا اس سیل فون یوزر کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں کوئی بھی چیز جب ایک حد سے زیادہ جائے گی وہ ہمیں نقصان پہنچائے گی نوڈوڈ اس چیز کے بینفٹس تو ہیں لیکن نقصانات بھی ہیں یہ چیز اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ کو پانی بینفٹ کرتا ہے تو وہ زیادہ پیلیں گے تو آپ نقصان بھی کرے گا اسی طرح آپ کو کھانا بینفٹ کرتا ہے تو آپ زیادہ کھالیں گے تو آپ کو نقصان بھی کرے گا تو اسی طرح اس کے بھی نقصانات ہیں نقصانات اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آپ نے اور میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں کبھی سوچے ہی نہیں دو ہزار گیارہ میں ایک ادارہ تھا جس نے اس پہ ریسرچ کی تھی جس کا نام تھا آئی اے آر سی انٹرنیشنل ایجنسی آف ریسرچ آن کینسر جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سیل فون کی ریڈییشنز ہوتی ہیں وہ ہماری اندر برین کینسرز کے سیل کو انگریز کرتے ہیں جس کے بعد بہت سی ریسرچز ایسی آئیں کہ انہوں نے اس ریسرچ کو منفی کیا کچھ ریسرچز نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی لیکن WHO کی بھی ایک ریسرچ سامنے آئی World Health Organization کی ایک ریسرچ سامنے آئی جن میں انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ یہ جو سیل فون کی ریڈیشنز ہیں یہ ہماری باڈی میں جو ہے وہ کینسر سیلز کو انگریز کرتی ہے تو پہلی تو چیز یہ کہ یہ کینسر سیلز کو انگریز کرتا ہے یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے لیکن اس کے بینیفٹس کی طرف میں پہلے آپ کو لے کے جاتا ہوں کیونکہ بینیفٹس بھی اس کے ہیں نقصانات زیادہ بتا کہ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا اگین بات وہی ہوگی کہ ایکسس میں جو چیز آئے گی نقصان کرے گی اب اس کے بینیفٹس دیکھیں جب فون انونٹ ہوا تھا تو کیا سوچ کے انونٹ ہوا تھا کہ دو لوگا آپ اس میں کمیونیوکیٹ کر سکیں گے پہلے پہلے اگر آپ کو یاد ہو مجھے اچھی طرح یاد ہے جو میرا پہلے لائف کا سیل فون تھا وہ فلپس کا فون تھا بٹنوں والا انٹینے والا بس اس کے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس میں کہا ہوتا تھا کال آئی سنی that's it اس کے زیادہ کچھ نہیں پھر تھوڑا سا ایڈوانس ہوا پھر فون میں تھوڑی سی فنچننگ آنی شروع ہوئی جس میں آپ دیکھیں ایک سنیک والی گیم آئی بس that's it سنیک والی گیم ہوتی تھی کال سن لی receive کر لی کال کر لی receive کر لی اور جو ہے وہ اس کے بعد messages وغیرہ کر لیے تو وہ فون ہمیں اتنا irritate نہیں کرتا تھا اور نہ ہم فون کو اپنے ساتھ ہر جگہ carry کرتے تھے ایک جگہ پہ فون پڑا ہوتا تھا گھر میں فون آیا تو فون سن لیا یا کبھی کسی بچے نے گیم کھیل لی تو گھیل لی تھوڑا ایسا آگے کی طرف آتے ہیں پھر آگے کی طرف فون کو interest بنا دیا گیا interest بنانے کے لیے ضروری تھا کہ اس چیز میں مزہ ڈالتے ہیں اس چیز میں کچھ ایسی چیزیں ڈالتے ہیں جو ہماری interest کو جو ہے وہ capture کرتی تو capture کرنے والی چیز مزہ ہی ہوتی ہے انہوں نے مزہ ڈال دیا مزہ کیسے ڈالا پھر اس میں social media ڈال دیا social media ڈالا تو social media کہ ابھی ہم positive پہلوز کی بات کرتے ہیں تو positive پہلو ہوئے facebook وغیرہ پہ ہم جو ہے وہ business بھی ہوا online جو ہے وہ classes بھی ہوئیں cooking وغیرہ بھی ladies نے سیکھی students نے اپنے لیے learning کا سمان کیا easy to access ہو گیا کہ آپ mobile پہ بیٹھ کے اپنے گھر کو office کو monitor کر سکتے ہیں آپ نے کہی جانا ہے تو آپ google map سے weather check کر سکتے ہیں traffic check کر سکتے ہیں official work کے لیے file share کر سکتے ہیں study کی filing share کر سکتے ہیں مطبع یہ چیزیں بہت cheap ہوتی گئیں لیکن جیسے جیسے یہ چیزیں cheap ہوتی گئیں communication بہت زیادہ جو وہ عام ہوتی گئی پہلے جو mobile phone کے بہت سے expensive packages ہوتے تھے اور وہ packages بھی low ہوتے گئے لیکن اب جب اتنی چیزیں easy to access ہوتی گئیں تو پھر وہ کچھ disadvantages بھی ساتھ لائیں سب سے بڑا جو اس کا پہلا نقصان تھا ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہم نے ہر چیز کے لیے cell phone کے دروہ communicate کرنا شروع کر دیا اگر کوئی ہم سے دور ہے تو اس نے ہمیں phone کرنا prefer کیا جو کہ پہلے ایک چیز ہوتی تھی کہ کوئی ملتا تھا آپ سے پہلے آپ کے گھر میں امان آتے تھے آپ لوگوں کے گھر میں امان بن کی جاتے تھے کتنا مزہ آتا تھا اب کیا ہوتا کہ phone گرتے ایک دوسرے کے حال احوال کو پوچھ لیتے that's it اس سے بڑھ کر ایک سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوا کہ ہم لوگ ساتھ تو ہوتے لیکن ساتھ نہ ہوتے ہر بندہ اپنے اپنے phone کو پکڑ کے لگا ہوا ہے even میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے husband and wife ایک bedroom میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے mobile پر communicate کر رہے ہیں کہ جاؤ مجھے پانی پکڑا دو جاؤ مجھے میرے لیے کھانا لے آؤ اچھا کل کیا پکانا ہے اچھا کل کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو تھی اس نے اس ایک چیز کو ختم کر دیا جو ایک چیز ہمارے اندر بہت زیادہ جڑی ہوئی تھی that was our family system اس کے بعد دوسرا جو اس کا سب سے بڑا نقصان ہماری زندگی میں آیا distraction سیل فون سے بڑی میں کسی چیز کو distraction نہیں سمجھتا اب مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک دو ڈرامے فیس بک پہ میں troll کر رہا تھا تو ایک دو ڈرامے کے نا clip تھے مجھے وہ clips بڑے attractive لگے تو میں نے یوٹیوب پہ جا کے ان ڈراموں کو search کیا میری ایک عادت ہے کہ میں جب تک ڈرامے کو شروع سے نہ دیکھو نہ مجھے ڈراما سمجھ نہیں آتا تو میں نے شروع سے دیکھتے دیکھتے میں نے notice کیا کہ یار میں نے تو اپنے بارہ چودہ گھنٹے صرف ان ڈراموں میں ضائع کر دیئے دھنے realize اور مجھے یہ چیز بہت زیادہ وقت کے ساتھ سے زیادہ ہوتی گئی اور میں نے پھر realize کیا کہ یار یہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ time killer چیز ہے کہ یہ تو وقت کو ایسے ضائع کرتی ہے جیسے کوئی چیز ہی نہ ہو آپ موبائل کو ایک بار پکڑ کے بیٹھ جاؤ کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا again کیونکہ یہ چیز ہے highly addictive میں یہ صرف ایک post check کروں گی میں تو صرف یہ دیکھوں گی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ cell phone پکڑیں اور صرف ایک یہ check کر لیں نہیں پھر آپ یہ check کریں گے پھر آگے کچھ ہوگا پھر اس کے آگے کچھ ہوگا وہ ساتھ بہو گا ایک serial ہوتا تھا نا کہ اس کے بعد next episode میں یہ ہوگا یہ ہوگا ہم رہتے تھے کہ یار پتا نہیں اب کیا ہوگا تو phone بھی ہمارا اسی طرح ہی ہماری attention کو جو نا grab کر رہا ہے وہ ہمیں ادھر لے کے جاتا ہے پھر ادھر لے کے جاتا ہے phone ہمیں drive کر رہا ہے ہماری attention کو drive کر رہا ہے اور ایک اور چیز notifications notifications جو ہیں وہ آپ کے concentration کے killer آپ study کر رہے ہو کوئی notification آیا آپ study چھوڑ دو گے آپ cooking کر رہے ہو کوئی notification آیا آپ cooking چھوڑ دو گے آپ کچھ بھی کر رہے ہو آپ کی سب سے پہلی priority آپ کا notification ہے کہ پتا نہیں کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں ایسا ویسا ہوتا صرف ایک معمولی سا notification ہمیں اتنا پریشان کر دیتا ہے اور اس ایک notification کے اوپر depend کرتی ہے ہماری heart beat ہماری heart beat کہاں تک جائے گی وہ notification define کرتا ہے کہ ہم نے اس notification کے ساتھ اپنی feelings کتنی چھوڑ دی ہیں husband and wife کا relation اس ایک cell phone کے بیجا استعمال کی وجہ سے اور بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے شک میں ڈلتے جا رہے ہیں دونوں میہ بھی بھی کیونکہ easy to access ہو گیا ایکسٹرا affair بنا سکتے ہیں آپ کسی بندے کے ساتھ بھی اپنا ایک relation قائم کر سکتے ہیں جو چیزیں پہلے بہت مشکل تھیں اب وہ بہت زیادہ آسان ہوگی ہیں اگر آپ facebook پہ ہیں تو آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے اگر آپ whatsapp پہ ہیں تو آپ کو بہت سے ایسے جو ہے وہ groups مل جائیں گے اگر آپ imo پہ ہیں کسی بھی network پہ ہیں آپ کو بہت سے ایسے مل جائیں گے جہاں آپ کو other لوگ available ہیں آپ کا time pass بننے کے لیے تو پھر یہ چیز ایک شک کو develop کرتی ہے اور شک ہی انسان کے relation کو تباہ کرنے میں بہت بڑا اور بہت اہم کردار ادا کرتا ہے دیکھیں شک دو طرح ہوتا ہے ایک شک ہوتا ہے constructive کہ جس میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے شک کرتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی جانے ان جانے میں غلطی نہ ہو جائے اور ایک شک ہوتا ہے destructive کہ جس میں انسان اس بندے کی ہر اچھی چیز پر بھی شک کرتا ہے اور اس بندے کو ہر اچھی چیز کے لیے بھی روکتا ہے تو پھر رشتے تباہ ہوتے ہیں اور اس رشتے کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ آج کے دور میں سیل فون ہے کی وجہ سے ہماری نین بہت disturb ہو رہی ہوتی ہے اور میں نے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں ایسے کرتا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ بس ایک notification چیک کروں گا بس ایک بار دیکھ لوں کہ میرے یوٹیوب پہ کتنے سبسکرائبر آگئے ہیں اچھے ایک بار دیکھ لوں میں اپنے فیس بک پہ کتنے میرے فولورز ہو گیا میں ایسے بس اپن کرتا تھا تو بس پھر اس کے بعد ٹرولنگ شروع ہو جاتی تھی یہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو جب ٹائم دیکھتا تھا وہ دھو بج گئے آپ لوگوں کے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہوگا تو یہ جو ہے یہ ہماری نیند کو بہت جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر رہا ہے اس کے بعد ہماری ڈائٹ اس سیل فون کی وجہ سے ہمارے ڈائٹ پیٹرنز بڑے ڈسٹرب ہو رہے ہیں کیونکہ ہم جب اس پہ بیٹھتے ہیں نورملی اکثر آپ دیکھیں گے سنڈے میں آپ پورا دن جو ہے نا وہ آپ جب اس کو ریپیٹ کریں گے نا تو پورا دن آپ نے سیل فون پہ ہی گزار دیا ہوگا سیل فون کا استعمال جو ہے نا وہ ہم نے اتنا زیادہ کر لیا کہ ہماری فیزیکل ایکٹیوٹیز بالکل ختم ہو گئے ہیں آپ اگر اپنے اباؤ اجداء کو دیکھیں فور فادرز کو دیکھیں ان کی روٹینز کو دیکھیں تو وہ موسلی آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے آج ہم موسلی آپ کو کیا کرتے نظر آتے ہیں سیل فون پہ بیٹھے آرام کر رہے ہیں ہمارے پاس جیسے کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں جس سیل فون ہم اور سیل فون ہم اور سیل فون بس یہی چر رہا ہے اور اسی سیل فون کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے ہماری آئی سیڈ پہ بھی فرق پڑھ رہا ہے ہماری آئی سیڈ جو ہیں وہ دیکھے گا اکثر لال ہوتی ہیں اکثر ان میں پانی جمتا رہتا ہے اکثر ہمیں آئی سیڈ کی ویک ہونے کی کمپلین ہوتی ہے ہمیں بیفور در ٹائم اینک لگ جاتی ہے وہ اسی وجہ سے لگتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا بیئن بھی پورا دن بلر رہتا ہے جو موبائل کا زیادہ استعمال ہے وہ ہمارے لیے سردد کا باعث بھی ہوتا ہے اچھا میں نے ایک بندے کو دیکھا اس کا سیل فون کی بیٹری جو ہے نا وہ ختم ہو گئی وہ فی میل تھی اوہو اللہ ماف کرے وہ بیچاری تو بکھلا گئی پریشان ہو گئی کبھی برتن تو رہے کبھی کچھ کرے کہ میرا موبائل کیونی چارج میرا موبائل کیونی چارج چارجنگ کمنا اور لائٹ بھی اس دن نہیں آ رہی تھی اوہو میں نے دیکھا کہ وہ بیچاری اتنی پینک اتنی پینک کہ میں حیران ہو گیا اور میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اس حد تک نہیں سمجھ سکی کیونکہ یہ چیز اس نے بہت زیادہ اپنے پر حاوی کر لی ہوئی تھی اب ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ میرا سیل فون لوسٹ ہو گیا میرا سیل فون گم ہو گیا چلو میرا تو یہ تھا کہ میرے کچھ پرپرزز تھے میرے کچھ کانٹیکس تھے جو لوسٹ ہو گئے وہ چیز مجھے بہت پینک کی اور مجھے اس چیز کی وجہ سے کئی رات نین بھی نہیں آ سکی میں سوچتا رہا کہ یار پتہ نہیں میرے کانٹیکس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو یہ ایک اصل میں یہ چیز جانب وہ بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن رہی ہے سیل فون ہمارے ڈپریشن کو ہماری انزائٹی کو بہت زیادہ انکریز کر دیتا ہے آپ سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو جو تھوڑی سی آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے یعنی کہ فرض کریں آپ کو پینک اٹیکس کا سامنا ہے تو کوئی چیز آپ کو پینک کر دے گی تو یقیناً آپ کو پینک اٹیکس آنے لگ پڑیں گے کچھ لوگوں کو فیئر آف دہت ہوتا ہے تو کسی کی وہ خبر سن لیتے ہیں مرنے کی کسی کی وہ خبر سنتے ہیں فوت ہونے کی تو وہ اس سے لنک کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اور وہ اس وجہ سے سارے پینک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سیل فون کے جو بہت بڑے نقصانات ہیں ان میں ایک نقصان یہ بھی ہے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آج کھل ہم نے فیزیکلی جو ہمارے دوست ہوتے تھے ان کی ہم نے دوستی چھوڑ دی ہے اب ہم فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ووٹس اپ پہ ان لوگوں سے دوستیاں کر رہے ہیں اور جب ان لوگوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں تو پھر لڑکے اور لڑکی کی دوستی بہت عام ہوتی جا رہی ہے جو سیل فون کا ایک بہت بڑا خطرہ اور نقصان ہماری اس جنریشن کو بغتنا پڑا ہے کہ لڑکے کے لیے لڑکی بڑی عام ہو گیا اور لڑکی کے لیے لڑکا بڑا عام ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کسی ریلیشن میں جہاں ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے جہاں ہم سیکرفائز کرنا پڑتا ہے ہم اس ریلیشن کو توڑنا پریفرنس کر دیتے ہیں اس کے اندر رہ کے اس کو صدارنا نہیں چاہتے ہمارے اندر یہ بہت بڑی گلتی ہے اور لڑکے لڑکی آپ اس میں بہت زیادہ گندی ولگر بے ہیائی کی باتیں کر رہے ہیں اور اس ایک چیز کے بعد سیل فون کے استعمال زیادہ ہونے کے بعد ایک چیز بہت زیادہ جو عام ہوتی جا رہی ہے پون ایڈکشن گندی فلموں کی ایڈکشن بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے یہ ہماری ینگ جنریشن کو بہت زیادہ تباہ کر رہی ہے ہمیں اس چیز کو بڑے غور سے جو ہے وہ دیکھنا ہوگا اور ایک چیز اہم بہت اہم چیز جو ہے پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنی طرح سے اس چیز کو رسپونسیبیلیٹی نہیں دے رہے وہ فون تو دے دیتے ہیں لیکن اس پر کوئی چیکن بیلنس نہیں رکھتے اس کے علاوہ بھی بہت سے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ کینسر سیلز کو انکریز کرتا ہے باڈی میں اور بہت سے چینجز یہ انکریز کرتا ہے اب سوال یہ بنتے ہیں سیل فون کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں فائدے کم ہیں نقصانات زیادہ ہیں یہ نقصانات سے بچنا کیسے ہے دیکھیں پہلی تو چیز یہ کہ آپ کو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر کوئی چیز بینیفٹ دیتی ہے تو نقصان بھی دیتی ہے اور بہت زیادہ اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو بہت زیادہ نقصانات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اب ہم بات کریں گے اس ایڈکشن کو ہم نے ختم کیسے کرنا یا کم کیسے کرنا پہلی چیز تو یہ کہ جیسے میں نے کیا تھا کہ میں نے اپنی لائف میں انالسز کیا کہ میں سیل فون کا استعمال کتنا کرتا ہوں تب مجھے پتا چلا کہ میں سیل فون ایک دن میں تقریباً سولہ سے سترہ گھنٹے استعمال کرتا ہوں سولہ سے سترہ گھنٹے on an average ہر بندہ آپ کو چھے گھنٹے سے دس گھنٹے استعمال کرتا نظر آئے گا آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا آپ کو لگتا ہوگا کہ نہیں جی میں تو اتنا استعمال نہیں کرتا کرتی لیکن جب آپ نوٹیس کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ استعمال کتنا کرتے ہو پھر میں نے جب پتا کر لیا کہ یہ تو میرا اتنا اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور اس ایک استعمال کی وجہ سے میری باقی چیزیں بہت ڈسٹرپ ہو رہی ہیں تو میں نے اس کے اندر دیکھا کہ میری priorities کیا ہیں مجھے سیل فون کیوں چاہیے یہی سوال میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کو سیل فون کیوں چاہیے آپ نے یہ سیل فون کیوں رکھا ہوا میں نے رکھا ہوا تھا کہ business purpose کے لیے that's it میرا business purpose کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا میرے کوئی اتنے close friends نہیں تھے close circle نہیں تھا جو مجھے روزانہ call کرے تو میرا جو تھا وہ basic جو تھا وہ مجھے چاہیے تھا کہ میرے friend circle میرے business circle نے مجھے کوئی call آئے میں کسی کو call کروں کسی کو ویٹس ایپ پہ کوئی contact کروں that's it اتنا میرا تھا استعمال اب میں اس کو زیادہ کیا کر رہا تھا میں ڈرامے دیکھ رہا تھا کچھ informative ویڈیوز دیکھ رہا تھا جو کہ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت زیادہ ان سے آگے نکل کے پھر ڈراموں کی طرف چلایا تھا میں نے پھر سمجھا کہ مجھے اپنے basic کو دیکھنا ہے میرا basic کیا تھا کہ مجھے اپنے clients ڈیلنگ ہے اب میں نے client ڈیلنگ کا total دیکھا ایک طرف وہ 18 گھنٹے تھا اور ایک طرف صرف یہ 6 سے 8 گھنٹے ابھی regularly basis پہ میں صرف 6 سے 8 گھنٹے سیل فون کا استعمال کرتا ہوں میں نے سب سے پہلے جب اپنی priority کو find out کر لیا کہ یار میری priority کیا ہے آپ بھی جب اپنی priority کو find out کر لوگے آپ بہت زیادہ دیوری destructions کا سامنا نہیں کروگے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار میری priority کیا ہے ایک student بندے کی priority کیا ہے کہ اس کو knowledge چاہیے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے اور friends وغیرہ کے ساتھ تھوڑی سی gap shop وغیرہ بھی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ سیل فون کو کچھ areas میں restricted کر دو جیسے کیا ہے کہ جب آپ کھانا کھانے لگو تو آپ کے ہاتھ میں سیل فون نہ ہو آپ کھانا کھاؤ کھانے کے دوران بھی میں نے دیکھا جی ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی چیٹیں لگے ہوئے ہیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی چیٹیں لگے ہوئے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو یہ ایک چیز جو ہے یہ آپ کے family system کو بہت زیادہ تباہ کرتی ہے تو اس ایک عادت کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو چھیریہ میں جو ہے نا وہ restricted کر دو جیسے husband and wife ہیں وہ اپنے bedroom میں جو ہے وہ سیل فون کا استعمال بند کر دیں اس ایک چیز کی وجہ سے دیکھئے کہ آپ بہت سی آپ کی لڑائیاں کم ہوں گی جو parents ہیں وہ اس کا استعمال جو ہے جب وہ کٹھے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تب بند کر دیں کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تب بند کر دیں کسی gathering میں تب بند کر دیں کیونکہ جب آپ gathering میں ہوتے ہیں آپ سیل فون پہ لگے ہیں دوسرا بندہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو بڑا ایک awkward سا فیل ہوتے ہیں وہ communication کے وہ جو ہے نا manners کے خلاف ہے تو اس کو آپ کو restricted areas کرنا بڑا ضروری ہے یہ ایک چیز آپ کر کے دیکھے گا میں نے اپنے areas میں کچھ restricted کیا ہوئے سیل فون کے میں یہاں سیل فون نہیں استعمال کروں گا بلے جو مرضی ہو جائے یہاں سے باہر نکلوں گا تو میں سیل فون استعمال کروں گا یہاں اس area میں میں سیل فون استعمال نہیں کروں گا اپنے موبائل کا time fix کر لیں کہ مجھے اس موبائل پہ کتنے وقت کے لیے social media استعمال کرنا ہے کتنے وقت کے لیے دوستوں سے بات کرنی ہے اور کتنے وقت کے لیے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کس وقت مجھے کس client کو call کرنی ہے اور کس وقت مجھے کس client کو call نہیں کرنی ہے اب جس وقت بیفور سلیپ سونے سے پہلے کہ آپ سیل فون پر صرف ایک جو ہے نوٹیفکیشن چیک کرلوں میں ایک پوست چیک کرلوں کہ میں ایک بات چیک کرلوں کہ جی ہوا کیا ہے یہ آپ نے ہماکت کبھی بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک چیز آپ کے دو تین چار گھنٹے ایسے کھا جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا سو یہ چیز آپ کو نہیں کرنے کہ آپ نے بیفور بیڈ آپ نے جب سونے کے لیے لیٹنا ہے آپ نے سوتے ہوئے سونے سے پہلے موبائل کو چیک نہیں کرنا جو بھی ہے صبح دیکھ لیں گے دوپہر کو دیکھ لیں گے اور دوسری چیز آپ نے صبح اٹھتے ساتھ ہی موبائل کو نہیں دیکھنا کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی خبر ہوتی ہے جو ہمیں پینک کر دیتی ہے ہمیں انزائٹی ٹرگرڈ کر دیتی ہے اسے ایک انزائٹی ٹرگرڈ کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ڈائریا کی شکایت ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم ابھی اٹھتے ہیں ہم موبائل کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کون سی خبر آئی ہوگی تو آپ نے اس عادت کو بدل دینا ہے یہ ایک عادت آپ کی انزائٹی کو بہت زیادہ تیز کر دے گی تو بیٹر ایس دس کے موبائل کو جو ہے نا وہ ایک فکس ٹائم رکھیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں دور رہنے دیں باڈی سے دور رکھیں موبائل کو موویز ڈرامز یہ جسٹ آپ کا ٹائم ویسٹ ہے اس کیا موبائل پہ استعمال کم سے کم کریں آپ کا ٹائم ویسٹ بھی آپ کے پیسے بھی ویسٹ ہے اس کے بدلے میں آپ کچھ اچھا کر سکتے ہیں کچھ بہتر کر سکتے ہیں کچھ گھر میں فیزیکل گیم لے آئیں آپ بچوں کے ساتھ مل کے کھیلیں جیسے آپ چس کھیل سکتے ہیں کیرم کھیل سکتے ہیں لڈو کھیل سکتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ انٹرٹینمنٹ کے پرپس کے لئے کھیل سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ڈرامے یہ موویز یہ چیزیں دیکھ کر آپ جو آپ اپنا دل بہلائیں ایک اور چیز کریں آپ موبائل کی نا ایک پلیس فکس کر دیں جیسے ہوتا تو پی ٹی سیل ہمارے گھر میں وہ لینڈ لائن نمبر ہوتا تھا فکس ہوتا تھا تو ہمیں بڑی ایریٹیشن ہوتی تھی اٹھ کے جا کے اس کو پکڑنے میں سننے میں ہمکسہ کہتے تھے وہ بھائی یار تو فون سن لیں آپ بھی فون کی ایک پلیس کو جو نا فکس کر دیں کہ بھائی اس جگہ فون پڑا ہوئے آپ دیکھئے گا آپ کا یہ جو نا فون تھوڑا سا دور رکھیں گے نا آپ یا کسی ڈرال میں رکھیں گے آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ یہاں بیٹھیں اور اٹھ کے جائیں اور وہاں سے جا کے فون پکڑیں آپ ہر حد تک یہی کوشش کرو کہ چلو ٹھیک ہے وہاں فون پڑا ہے پڑا رہے میں یہاں بیٹھا ہوں بیٹھے ہوں بیٹھے ہوں کیونکہ انسان جو نا تھوڑا سا لیزی ہوتا ہے اور وہ اٹھ کے جا کے کوئی کام کرنا جو نا اس کو تھوڑا ذرا تکلیف دے ہوتا ہے اور فون جتنا دور ہوگا آپ یقین کریں اتنا ہی آپ اس کو کم سے کم استعمال کریں گے سٹارٹنگ میں جب فون آئے تھے وہ بلیک این وائٹ ہوتے تھے آپ بھی اگر اس کی کلرڈ سکیم جو نا اور اس پہ ہمیں مزا نہیں آتا تھا اب جو نا کلرڈ ہے ایسڈی کوالٹی ہے بڑا مزیدار کوالٹی ہے اگر ہم اس کی تھوڑی سی کوالٹی گرا دیں تھوڑا سا بلیک این وائٹ کر دیں سکرین سیٹنگز کو چینج کر دیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایمپیکٹ ڈالے گی آپ کے آپ کا سیل فون کا استعمال اتنا کم ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور ایک چیز اس کو کبھی بھی ہنڈر پرسن والیوم پہ نہ تو کورسیو کریں اور نہ ہی کوئی اگر آپ ہنٹریز لگا کے کوئی سن رہے تو سنیں یہ آپ کے کانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک چیز ہے آپ نے جب بھی والیوم رکھنا ہے سکسٹی ٹو سیمنٹی پرسنٹ رکھنا ہے یہ آپ کی ہیرنگ کو ہمیشہ سلامت رکھے گا آپ سننے میں جو ہے نا یہ نہیں کہیں گے کسی کو کہ انچا بولیں باقی سیل فون کو بہت زیادہ بچوں کو نہ دیں اور اگر آپ بچوں کو دیں تو ان پہ ایک نظر رکھیں ماں باپ اپنی اولاد پر نظر رکھیں لڑکوں پر نظر رکھیں لڑکیوں پر نظر رکھیں یہ نہ سوچیں کہ شادی کے بعد یہ بچے جو ہیں یہ صدر جائیں گے کوئی نہیں صدر تھا بھائی صدارنے کا کام آپ کا ہے نہ کہ اس کے ہزبنڈ کا نہ کہ اس کی وائف کا یہ آپ کا کام ہے یہ آپ نے صدارنا ہے you are a parent you are role model کہ آپ نے بنانا ہے ان بچوں کو آپ نے بتانا ہے ان بچوں کو آپ جب اپنی responsibilities پورے طریقے سے پوری نہیں کر سکیں گے تو کوئی اور کیسے کرے گا کسی کے پاس اتنا ویلا وقت نہیں کہ کوئی آپ کی اولاد کے اوپر time invest کرے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنی اولاد کے لئے کرنی ہے اور یہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی دنیا کی addiction ہے نا وہ stop کرنے کے لئے نا سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر اس چیز کو ختم کرنے کے لئے اس کے disadvantages کی ایک فہرست کو store کرنا بڑا ضروری ہے یہ جتنے میں نے آپ کو disadvantages بتائیں ہیں آپ ان کے اوپر proper research کریں ان disadvantages کو اپنی زندگی میں لائیں بار بار ان کو سوچیں اور سوچیں کہ یار اگر میں اس کا استعمال کروں گا مجھے اس کا نقصان کیا ہوگا ہم نورملی وقتی فائدے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نقصان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے آج چھوٹے بچوں کو glasses لگ رہے ہیں چھوٹے لڑکیاں جو ہیں وہ before the time لڑکوں کے ساتھ friendship کر رہے ہیں تو اس سے بڑا اس generation کے لئے کیا نقصان ہوگا کہ ہماری generation صحیح راستے پہ چلنے کے بجائے غلط راستے پہ چلنے لگ پڑی ہے کیونکہ دیکھیں آپ جب mobile پہ کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو آپ اس میں تلاوست سننے یا تو اس میں آپ ننگی فلم دیکھ لیں یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کسی بھی چیز کے positive اور negative آپ کے اوپر depend کرتے ہیں ایسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ صرف اچھے مقصد کے لئے استعمال کرو برے مقصد کے لئے استعمال نہیں کر سکتے دونوں استعمال ہیں یہ دونوں استعمال آپ پہ depend کرتے ہیں اور جتنی بھی addictions ہیں یہ آپ کے اوپر ہیں آپ کسی انسان کو کسی چیز کو اپنی life میں کتنی importance دیتے ہو یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے میں کیا ہوں میں اچھا ہوں اپنے لئے کہ برا ہوں یہ میں define کروں گا یہ میں اپنے لئے جو ہے وہ تہہ کروں گا اور کوئی اور بندہ میرے لئے کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے وہ میرے اوپر کتنا rule کر سکتا ہے کوئی چیز میرے اوپر کتنی rule کر سکتے یہ بھی اپنی زندگی میں میں define کروں گا اگر میں کمزور ہوں گا تو میں لوگوں کو rule ہونے کی حمد دوں گا طاقت دوں گا ایک وقت تھا جب میں اٹھارہ گھنٹے جو ہے وہ سیل فون کا استعمال کر رہا تھا اب ایک وقت ہے کہ صرف call سنی اور کی بس that's it اس کے لئے میرا سیل فون میرے most probably میرے assistant کے پاس ہوتا ہے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں اس چیز کو اپنی body سے دور رکھوں اور میں اس چیز کو زیادہ استعمال نہ کروں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی under research ہیں آنے والے time میں اس کے پر بہت سے researches جب ہوں گی تو بہت سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کچھ نہ کچھ تو ایسا نکلنے کے chance ہے جو ہمارے لئے نقصان دیا ہے تو ہمیں اس نقصان سے بچنا ہے آپ نے بھی بچنا ہے میں نے بھی بچنا ہے ہم نے ان سب لوگوں کو بچانا ہے میرا خواب ہے یار کہ میں maximum لوگوں کی مدد کر سکوں ان کو strong کر سکوں mentally بھی اور physically بھی میری اس خواب میں آپ کے ساتھ کی مجھے بہت اشار ضرورت ہے اور ویڈیوز کو like کریں share کریں انہیں دوسروں کے ساتھ چینل کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ content ہے میرا اچھا ہے تو آپ جانب کو subscribe کر دو اگر نہیں اچھا لگتا تو کوئی بات نہیں ہر جگہ پہ دو رائے تو ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ ہر بندے کو وہی چیز پسند آئے جو مجھے پسند آئے تو میرے خیال سے اتنی چیزیں بہت ہیں اگر آپ ان چیزوں کے عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی جو ہائیلی اڈکشن میں چیزیں چلے گئے ہیں آپ بھی اس کو کم کر لیں گے ویڈیو کے تطعام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے تو مجھے تو